موزز قواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوے پارے کی تفسیر کا مضامین آپ نے سماعت کر لیا ہے آج انشاءاللہ العجیز دسوے پارے کی تفسیر کے مضامین کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے آپ سماعت کریں اس بارے کے شروع میں مال غنیمت کی تفسیر کے بارے میں تفصیر سے بیان کی گئی وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں انطہر و غلوہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت پہتے ہیں اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جیسے خراج اور جزیہ اس کو مال پہ کہتے ہیں مال غنیمت میں خمص یعنی پانچوں حصہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں پانچوں حصہ نکال کر باقی چار حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے اور مالے پہ مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ قرابت کے حصے ساقت ہو گئے اب مالِ غنیمت کا جو پانچوں حصہ نکالا جائے تو اس کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ یتیموں کے لیے ایک مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور اگر یہ تینوں حصہ ایک ہی قسم مثلاً یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جائیں جب بھی جائز ہے اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر بھی خرچ کرنا جائز ہے کموس کے علاوہ باقی چار حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کر دیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا یعنی ایک قصتہ حصہ اور ایک گھوڑے کا اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا سب کا ایک حکم ہے اس کے بعد دزوہِ بدر کو بڑے پیارے انداز میں دلنشی انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی منظر کشی اس انداز میں فرمائی گئی ہے جیسے سننے والے اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھ رہے ہیں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے بدر کے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو میدانِ بدر کے اس حصے میں پڑاؤ گیا جو مدینے کے قریب سے تھا اور کفار دور والے کنارے پڑھ تھے اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ بہتر تھی جبکہ مسلمانوں نے نہ پڑاؤ کیا تو زمین پر پتیری تھی اور اس میں چلنے پھرنے میں بھی دشواریاں تھی اور سب سے بڑھتر یہ کہ وہاں پر پانی کی بھی بہت زیادہ قلت تھی ان مشکلات کے باوزود اللہ پاک نے مسلمانوں کو گلوہ آتا فرمایا اللہ پاک ان کے لئے بارش نازل فرمائی کہ مسلمانوں کے لئے چلنا آسان ہو گیا اور مسلمانوں نے بارش سے اپنے کمیں بھر لئے بڑھتنوں میں پانی جمع کر لئے گزوہ پدر کے حوالے سے جو حقائق ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے جو خاص خاص ہے وہ یہ ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم سمجھی اور ایسا ہی مسلمانوں کو بھی دکھایا گیا اور ایسا اس لئے ہوا کہ اللہ پاک نے اس جنگ کا ہونا مقرر فرما دیا تھا پھر اللہ پاک نے جنگ کے آداب تعلیم فرمائے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا نمبر دو لڑائی کے دوران اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا آپس میں بیت تفاقی نہ کرنا اور سبر سے کام لینا اس کے بعد قوموں کے اون جو زوال کا ایک ذابطہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ پاک اس قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں خود پستی کا شکار نہ ہو جائے صورت میں اس واقعہ کو بھی بیان فرمایا کہ شیطان لئین قدر کے موقع پر انسانی شکل میں موجود تھا اور پھر کافروں کو لڑائی کے لئے اقصار رہا تھا سرقہ بن مالک کے روح میں موجود شیطان کافروں کو یقین جلا رہا تھا کہ مسلمانوں کافروں پر گلوہ پانا آسان کام نہیں ہے اور مسلمان کافروں پر گلوہ نہیں پاسکتے جب اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام اس سرپرستی میں پرشتوں کی جماعت کو اتارا تو شیطان جو کچھ دیر پہلے کافروں کو مشورے دے رہا تھا ہمیدانِ بدر سے پرار ہو گیا کافروں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہمیں پتہ کی نبیس سنا رہے تھے اب کہاں بھاگے جا رہے ہو اس پر شیطان نے جواب دیا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی پکڑ بری سخت ہے آیت نمبر پچاس میں بتایا گیا کہ پرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں چہروں اور گویوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور ٹانٹے ہوئے کہتے ہیں یہ بدلہ تمہارے جرموں کا ہے اور آیت نمبر سیونٹی ٹو سے واضح کیا گیا ہے کہ اہلِ ایمان کی دوستی اور محمد صرف ان اہلِ ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کافر کا دوست کافر ہی ہو سکتا ہے مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا اگر دوستی کا یہ میعار اتقیار پل لیا جائے تو معاشر سے پتنے کا خاتمہ ہو جائیں گے سورت کے آخر میں ان لوگوں کو رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لئے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی ہر طرح مدد کرتے ہیں اس سورت کی اپتدامیں جہاد اور گنیمت کا تذکرہ تھا اور اختتام مسرت اور ہجرت کے مضمون پر ہو رہا گویا یہ سورت شروع سے آخر تک جہاد ہی کے بیان کا احادہ کرتی نظر آ رہی ہے سورہ توبہ سورہ توبہ مدنی ہے مگر اس کی آخری آیت لقد جاکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء مقی کہتے ہیں اس سورت میں سولہ رکو اور ایک سو انتیس آیتیں ہیں اس سورت کے دس سے زیادہ نام ہیں اس میں سے دو زیادہ مشہور ہیں توبہ اس سورت میں قصر سے توبہ کا ذکر کیا گیا اس لئے توبہ کہتے ہیں برات یہاں اس کا مانا بری و ذمہ ہونا ہے اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا اس مناسبستے سے سورہ برات کہتے ہیں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا شروع آیات میں مشرقین عرب کے لئے اعلان کیا گیا ہے کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پہدام پہنچا دیا ہے اور حجت قائم فرما دیا ہے یہ سورت دزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی جہاد اور زکاة کے حوالے سے منافقین کی بدباطنی کی نشانتی ہی کی گئی ہے اور انہوں نے جو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اس کی حقیقت کو ظاہر کیا گیا آیت نمبر چوبیس میں اللہ پاک نے آٹھ دنیاوی محبتوں اور دینی محبتوں کو بیان فرمایا اس کے بعد دعوت تھی کہ اپنے باطن میں ترازو قائم کرو ایک پلے میں دنیاوی محبتیں دوسرے میں دینی محبتیں رکھو اگر دینی محبتوں والا پلرا حلقہ ہے اور دنیاوی محبتوں والا پلرا وزن ہو جائے تو پھر موت کا انتظار کرو قل انکان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وشیرتکم واموال اکترختموها وتجارت تخشوناها قسادها ومساکین ومساکین ترضونها احب تم فرماؤ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی رہا میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا اپنا حکم لائے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد غزوہ حلین کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں فتہ مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین لگنے کے باوجود قریش کے در سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتہ مکہ کا انتظار کر رہے تھے پھر چونکہ عرب کے دلوں میں قعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ قعبہ پر کسی بادل پرست کا حفظہ نہیں ہو سکتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتہ کر لیا تو عرب کے بچے کو بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوگ در جوگ بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکے لیکن مقام ہنین میں حوازن اور سقیق نام کے دو قبیل آباد تھے جو بہت ہی جنگ جو اور خنون جنگ سے واقف تھے ان لوگوں پر فتہ مکہ کا الڈا اثر پڑا ان لوگوں پر خامقہ کی جہلت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتہ مکہ کے بعد ہماری باری ہے اس لیے ان لوگوں نے یہ تیہ کر دیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست عملہ کر دیا جائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام کو تحقیقات کے لئے بھیجا جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کے جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور سقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر دیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس آزم مالک بن آوف ان تمام افواج کا سپے سالار ہے اور وہ سو پرس سے زائد عمر کا پورا ہے درید بن اس سما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بحدود کا پتور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے اور یہ لوگ اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال آٹھ ہجری میں بارہ ہزار کا لشکر لے کر جمع فرمایا دس ہزار تو مہاجرین و انسار وغیرہ کا لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا دو ہزار نو مسلم تھے فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوقت کے ساتھ انہیں ان کا رکھ کیا کہ اسلامی افواج کی کسرت اور اس کے جہوہ جلال کو دیکھ کر بے ایار باز صحبہ اکرام ردوان انتواہ علیہ مجموعین کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا یہ جملے نکل آئے آج بھلا ہم پر کون گاڑی تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو دو ہزار نو مسلم اور مفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پہر رکھ بھاگ لیتے ان لوگوں کی بھگڑڑ دیکھ کر انسار و مہاجرین کے بھی پاؤں پڑ گئے جو صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانسار کے سوا سب قرار ہو چکے تیروں کی بارش ہو رہی تھی بارہ ہزار لشکر قرار ہو چکا تھا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لدش نہیں آئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم میں کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاٹ کی طرح ٹٹے رہے بلکہ اپنے سفید در پر سوار ہو پر برابر آگے پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رجز جاری تھا کہ میں نبی ہوں میں جھوٹ میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے لشکر کو بکارا یا معاشر الانسار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام پہنچے پلٹ کر پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دور پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے استحام کی وجہ سے نہ مٹ سکے انہوں دم زدن میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا خفار بھاگ نکلے کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے گرفتار ہو گئے پھر اللہ پاک نے آیت نمبر اٹھائیز میں ذکر فرمایا کہ مشرق بلکل ناباک یعنی ان کو بادن کے عیدوار سے ناباک قرار دیا ہے کہ خفار خفر و شرق کی نجاست سے آلودہ ہے حکم دیا گیا کہ سن نو ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب آنے نہ پائے نہ حج کے لئے نہ عمرہ کے ہوئے یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف آنے سے روکنے کا ہے اور بقیہ دنیا برکی مساجد میں آنے کے متعلق بھی جائیں زکاة نہ آدھا کرنے والوں کو وعی سنائی گئی اور درد نا قیفت کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا یہاں تک شدت حرارہ سے سفید ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ زکاة نہ آدھا کرنے والوں کی پیشانی اس کے پہلوں اس کے پشکوں کو دھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا تو دنیا میں اپنا مال جمع کر رکھنے اور حق داروں کو ان کا حق بدانہ کرنے کا عذاب اور مزا چکھو پھر آیت قریمہ میں حضرت عبو رہنے اور اللہ پاک کی معییت کا مزدہ عطا کیا گیا مسلمانوں کا ایک شعار اور منافق ان کا ایک شعار بیان کیا گیا کہ نادار مومنین اپنی محنت کی کمائے سے اپنا مال سلطہ کرتے ہیں تو منافق ان پر تنز کرتے ہیں مزا کرتے ہیں فرما گیا اللہ ان کو ان کے مزاق کا سزا ضرور دے گا آخر میں صحابہ اکرام علیہ محن کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ پاک کی رضا کی طلب میں اور اس بارگاہ میں قربہ حاصل کرنے کے لئے اپنے مال اور اپنی جانے دونوں خرچ کر دی جہاد کے لئے جانے کے لئے باطل گتاروں کا ذکر فرمانے کے پاس سچے حضر وارنوں کے مطالق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضی ساکت ہے یہ کون لوگ ہیں ان کے چند طبقے ہیں پہلا طبقہ ضعیف جیسے بوڑھے بچے عورتیں اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائش کمزور یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں یہ دسویں پارے کی تفسیر کے مضامین کا خلاصہ ہو گیا انشاءاللہ اگلے دن گیارویں پارے کے مضامین کو بیان کیے جائیں گے دوستو اگر آپ لوگ یہ خلاصہ تفسیر اور اس کے مضامین مسند آئے ہیں تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں آکر اپنا امتی مشورہ ضرور دیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے میں آپ پیسہ کرچہ نہیں ہوگا بلکہ ہماری حوصلہ عفضائے ہوگی السلام علیکم ورحمی